انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی زمانت دے سکیں پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحقام کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے دو پیج سے ہر حلقے کے مطبقہ فاتح سے دیکھتے رہیے لائیو میں مختار بٹ موسیقی ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی چودری پروید الائی کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور بقول اطلاعات کے کہ ابھی مزید کچھ فاور بلوک کے لوگ جو ہیں کچھ حامل ہوں گے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو پروید الائی کے الیکشن کو اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مسلمی لگنون پہ کیا پڑے گا دیکھیں دو چیزیں ایک تو پہلے میں آپ کے سواد سے پہلے ایک بات اور آپ کی نشاندہ ہی کر دوں ایک بہت اچھی سارے الیکشن میں یہ بات ہوئی ہے کہ چھوٹے سوکوں کو نمائندگی بڑے بڑی پوستوں پہ دے دی گئی ہے اسد تیسر کے پی کے سپیکر تھے خبر پر ہم یہ سمڈی کے سطح پہ آگئے ہیں چھوٹے کے پی کی نمائندگی اتنے بڑے ہوتے پہ ہوگئی اسے طریقے سے وہ چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ جی ہاں وہ بھی چھوٹے سوکے سے جی ہاں بلکل اچھا اب بلستان سے ڈپٹی سپیکر آیا ہے بزنجو صاحب آگئے ہیں قدوس بزنجو صاحب اب دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ چھوٹے سوکے کو جو احساس سے محرومی ہو رہا تھا وہ ہتم ہونے کے طرقے وہ ان کو بھی امید بندی کے ساتھ پہ بھی کوئی پھر سب سے بڑی بات ہے کہ شازین بکتی سوزر لینڈ میں بیٹھا ازادی کا نعرہ لگا رہے تھے بلستان کا وہ قومی اسمبلی کے مہمبر امیران کو بوٹ دے رہا ہے اور انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی اپنے ڈیفرنسز ہیں اور جس وجہ سے کیس سارا کچھ ہے صوبہ یہ سیاست کو جانتے ہیں قومی سیاست میں آگئے ہیں یہ ہمارے بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے دوسری جو آپ نے پرویز الائی کی بات کی تو صرف پرویز الائی نہیں بلکہ آپ سوائے پیپل پارٹی کو چھوڑ کے جہاں پہ کسٹین کی تیسی طفعہ حکومت آئی ہے پیپل پارٹی کسٹین میں سراج درانی سپیکر منتخب ہوئے وزیرالہ مراد علی شاہ منتخب ہوئے ریحانہ لغاری ریپٹی سپیکر منتخب ہی آپ پنجاب میں دیکھنے کیپیگی میں دیکھنے بہتستان میں دیکھنے چھوڑ تمام امران یا امران کی سپورٹڈ لوگ آئے ہیں تو امران اب اس طرف بیسے میں نے شروع میں کہا تھا جملہ دوارہ دوارہ دیتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دارے میں اس نے کرکٹ کا ایک ہیرو آج دنیا اس حاست پہ چھا گیا یہاں بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ستارے کی طرح جگمگارہ آسمان اب جب پرویز الائی کا اتنا بڑیٹ آگیا جہاں پہ کہ شبہ تھا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بھی ایسی جگمگ آئے گا جس طرح سے اس کا پرہ ستارہ دوسری چیز ہے کہ پنجاب کرزو جو چوون کی مارجن سے جیتے ہیں تو ہے جہاں پہ یہ کھا جارتا ہے کہ دو تین کی اوپر ٹرسل ہوئی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے چوون کی مارجن بلکل ایک ووٹ کا مارجن بڑا ہوتا ہے تو چوون کا مارجن اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران کے جو کاغذات نامزدی دار کردی ہوئے ہیں جو کل ان کا ووٹنگ ہوگی اس پہ میرا خواہ شاہ دمران کو بہت بڑی فتح ہو سکتا ہے کہ دو سو سے اوپر نکل جائے اس لیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چودی پرزلائی سے مزید فارورڈ بلوک کے لوگ نون لیگ کی طرف توٹی جارے ہیں وہ اپنی پارٹی چھوڑ نہیں سکتے سلامدی صاحب آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ فارورڈ بلوک بنا ہے اور پندرہ سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ادھر چلی گئی ہیں تو جیسے آپ اپریہنٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے جی جی الیکشن کے قوانین جو ہیں اس میں ایک چیز دکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ پارٹی سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو آپ ڈسکالیفیکیشن کے مرتقب ہو جاتے ہیں پارٹی کا ڈیڈر آپ کو انسیٹ کر سکتا ہے اسی لیے سیکرٹ بیلٹنگ میں فارورڈ بلا کر کے کس کو ووٹ دیا کچھ پر نہیں چلتا کسی کا نام نہیں آئے گا لیکن اب یہ یہ جو آپ نے ہم نے پہلے جو ڈسکس کیا تھا کہ اگران کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا یہ دس آٹھ ٹوٹ سے نہیں جیتے گا تو بتا نہیں ہوسرا سی بڑھ سے جیت جائے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنی جو سمبلی میں قومی سمبلی میں وہ کہیں بڑھ جائے یہ تو ہینڈ آف شو سے ہوگا نا ووٹ وزیراعظم کا تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ مسلم شیخ والا تو وہ حمد نہیں کرے گا پیپل پارٹی ووڈر اس لیے کہ پیپل پارٹی صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے جمہوری جماعت ہے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف نہیں ڈالنا دو اس صورتیں ہو سکتی ہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے اب سٹین کریں گے اب سٹین کر جائیں گے اگر عمران کو سپورٹ نہ کریں لیکن فرشید شاہ کی جو سپیچ ہے وہ ذرا بڑی براول کی بھی سپیچ ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے آپ اچھا کام کریں گے اچھا کام کریں بلکہ آپ قوم کے لیے کام کریں گے ہم بلکہ سپورٹ کریں گے جیسے مثال کے طور پر ایک ایک ریزولیشن آ گیا ہے قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی کی سیکریٹ کو بھیجوا دیا گیا کہ صوبہ بلوشتان سوری جنوبی صوبہ پنجاب بنا جائے وہ قرارداد آ گئی ہے اب قرارداد عمران کا جو خوادہ تھا وہ اس نے پورا کر دیا اب اگر نون لیگ اور خوشید شاہ مل کر کے تین چوتھائی امینمنٹ کرنی پڑی گی یہ امینمنٹ ہوگی اگر نہیں کریں گے تو یہ ایکسپوز جائیں گے اس کے خوشید شاہ تو پہلے تیار ہے جو آپ ملک کے لیے اچھا کام کریں اس کی دونوں پارٹی ہیں کمیٹڈ ہیں ہاں لیکن وہ نون لیگ نے بھی حامی بھری ہوئی تھی کہ بھئی ہم کمیٹڈ ہیں تیار ہیں صوبہ بنانے میں جا اس کے یوران کو پورا کہ سب کو کریٹ مل جائے گا تو ایک چیز یہ تھی اچھا ایک بھی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب یہ سب جگہ تو نومینٹ ہو گئے چیف منسٹر مجاب میں چیف منسٹر نے آج راستر فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ there is some problem بہت بڑی سیدھی ہے نون لیگ میں کچھ پی ٹی آئی میں کچھ پی ٹی آئی میں کچھ پرابلم ہے اسی لیے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں صدر کے انتخاب کے لیے پرابلم آئے وہ تو آئے گا کہ آرے فردی تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے نہیں وہ تیار ہونے والی سیچر ہے کہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تیاری ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو ویسے ایک اصولی طور پر ایک مچیور آدمی سیزنڈ آدمی اور تھوڑا ذرا عمر کے لحاظ سے بھی تھوڑا مرلوہ آپ یہ چھوٹی عمر والے جو ہیں اگر آپ اس کو پریزیڈنٹ لگاتے ہیں پائین بطری لکھا کہ پیتہالیس سال کم سے کمور ہونے چاہیے کم سے کام لیکن اور وہی قوانین جو ناشنل اسمبلی کے اہل الیکشن لڑے کے اہلو جیسے احمد نون حسین صاحب تھے صدر جو ہیں بہت ماشاء اللہ اچھا ہو جائے ایک اور مشکل ہے آج میں کہنا نہیں کہتا لیکن ایک اور مشکل کہ عارف علوی خاموش نہیں رہ سکتے صدر کو اتنا بولنا نہیں چاہیے صدر کے میں آپ کو مثال دے دوں صدر فارو اللہ غاری پیوڈ پارٹی کے اپنے نمائندے تھے بینظیر کے نومینیٹڈ لیے انہوں نے صدارت کا حدہ سماز دیا 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 فہمیدہ مرزا نے پیوڈ پارٹی کے اپنے نمائندے تھے یہاں بے کونوں نے بھی شورد دیا اس نے کیوں ایک نیوٹرل آفیس آہا برکل ٹھیک اسی طرح آج حسد قیسر نے کہا نہیں لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتاؤں صاحب یہ کریڈٹ دینا پڑے گا صدر مملک جو اس وقت ہیں ممنون حسین صاحب انہوں نے پریزیڈنٹ آوس کو سیاسی آرامکار نہیں بنایا اور انہوں نے اس کو سیاست کے لیے بالکل یوز نہیں کیا صرف ایک مسٹیک کر دی چودہ اکرس کو وہ جو تقریر انہوں نے کی انہوں نے الیکشن کے کوٹ کی پرسی جو ہے اس کے پر بیان دے دیا وہ سیاسی بیانتا ہے ان کو نہیں کہنا دی بہرحال راو میں کہہ جاتا ہے انسان کہہ جاتا ہے وہ کبھی کبھی کر جاتے ہیں پنامہ کے حوالے سے بھی یہ کر کے تھے تقریر کوٹری میں آپ کو پتا ہے جو یہ معلوم ہوتی ہے لیکن بہرحال کہنے کو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اب تک ہمیں نظر آ رہی ہیں پچیس جرائی سے اب تک الیکشن سے پہلے کیا ہوتا اب تو بھول گیا ہے تو سب کالیاں دیتے ہیں برا برا کہتے ہیں سب کے کبڑے بتا رہی آتے ہیں انہوں نے الیکشن کا حصہ دنیا بر میں ہوتا ہے لیکن الیکشن کے بعد جو عمران خان کا یا ان کے لوگوں کا طرز تاریخہ ہے زندگی کا وہ انہیں صاف طور پر فیصل وابڑا کو لے لیں خوات چوزری کو لے لیں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے ہم سب سے عزت سے کام دیں سب مل کے چلیں گے وہ بلکل صحیح ہے لیکن میں نے اب ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو آج اخبار میں آیا ہے انگلیش اخبار میں وہ یہ کہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہوگا نہیں ملک بھی ہیں مدد یہ ہے کہ مدد شامت رشی بھی ہیں طریقہ کال نہیں ہے یہ دیکھیں ایک اچھی میچے اور اب پارٹی بن گئی ہے سارے سیزنڈ ہیں ایک آدمی کو نومینیٹ کریں اس کے علاوہ کسی کو کوئی بولنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی ان کو ٹریڈیشن سیٹ کرنی پڑے گی سلام دین صاحب آپ اس بات کو میری ایگری کریں گے کہ فارن افیر منسٹر ہے تو فارن افیر ہی بات کریں اس کے اوپر اگر منسٹر آف انٹیری ہے تو منسٹر آف انٹیری ہی بات کریں یہ نہیں کہ ہر ایک وزیر جو یہ جیسے پیر وارڈی نون دنگ ہوتا رہا ہے کیسان اقبال ہر چیزے بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے جو شالکورٹ سے وزیر خارجہ تھے آسن نہیں 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 اقبال تو ناروال سے تھے خواجہ آصف وہ بھی ہر چیز میں بولتے تھے ایسا نہیں کہنا میں آپ سے متفق ہوں کہ جس کا جو شعبہ ہے اس کے بارے میں کسی پہ کونسنٹرٹ کرو دیکھئے وزیر خارجہ کون بنتا ہے امید تو یہ کہ شاید مرد پشیب جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میں بتاؤں میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے آپ جو موں سے بات نکالتے ہیں وہ نہیں پھیل تو جاتی ہے وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے بکر بار بار دکھاتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ دیکھاؤ گا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا آپ نے یہ کہا پسوں آپ نے کیا کہا تھا دو ہزار بارہ میں آپ نے کیا کہا تھا تو اس وقت پھر وہ انسان کو محتاط رہنا پڑے گا اور آپ کے اپنی وقار اپنے عزت دیکھیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک توشتی آروں کے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کی کارکرد کی جو ہے نا غص بولنی چاہیے کہ آپ نے کیا کہا اگر صفائی شہر میں ہے تو صفائی نظر آتی ہے جب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں ایک چیز کہہ دوں میرا عمران کو مخلصانہ مشورہ ہے عمران اگر مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ سکتا مجھ سے بہت زوان اس رابطہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایک ساتھ تھا ان کا جی ہاں بالکل کرکٹ کے والے سے بھی سیاست کے والے سے بھی ابھی ایک خبر چھپی ہے جو اعلان کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن پہنچا دی گئی ہیں اب اگر وزیراعظم ہاؤس نا جانے کا اعلان امران کر چکا ہے تو کون ہوتے ہیں یہ لوگ وزیراعظم ہاؤس پہنچانے کے لیے عمران کو گمرائی کے راقتے پہ کیوں پھال رہے ہیں عمران کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے کام لے اور اسے کہے کہ جی میں نے تو خود کہا تھا پھر تقریر میں جو الیکشن کے فوراں بعد انہوں نے نکھی دی چار پانچ دن کے بعد کہ تین سو سی سی گاڑے تیرہ سی سی گاڑے یوں میں مینسٹر چلیں گے میرا مینسٹر انکلیو میں گھر بنائے گا ہے یہ کام جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں مروم محمد خان جو نے جو جنہوں جنہوں نے کیا تھا اس نے یہ کیا تھا میں منظور بڑھت کی بجٹ کر دیا تھا جی بجٹ کو چھوڑیں اس نے آرمی افسروں کی گاڑیاں بڑے بڑے جنرلوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ساری بند ہو گئی تھی اور جیپوں پہ اوپر آ گئے تھے سارے لوگ انہوں نے کہا ون تھاؤزن سی سی کی سزوکی آپ کو ملے گی اس پہ آپ سفر کریں آپ یقین کریں کہ اس لیے کہ انہوں نے خود بھی ہی سیٹ پرسنل اقزامپل دا ہوا میں خود آغا شاہی کو دیکھا جو عزر خارجہ تھے تیرہ سی 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 گاڑے میں جاتے ہیں جاولک چھوڑی جی گاڑی میں آگے تھے اب یہ دیکھا اس نے پیسہ بچایا اور دوسرا یہ جو ہم پروٹوکول پروٹوکول کی بات کرتے ہیں بلو بک جو ہے اگر اس میں فرض کریں بیس گاڑیاں دیو یہ میں نے دیکھی بہت پرانی بات ہے اب مجھے یاد آٹھ گاڑیاں لکھی ہوئی ہیں آٹھ گاڑیاں لکھی ہوئی ہیں تین آگے تین پیچھے دو سائیڈ میں تو آٹھ کے علاوہ نومی گاڑی نہیں ہونی چاہتے ہیں آج نہیں تھی آج جب عمران نیشنل اسمبلی میں گئے سارا دن بیٹھے رہے جب تک کہ پولی نہیں تو ابھی تو ان کو وزیراعظم کا پروٹوکول نہیں نہیں لیکن دیکھے آٹھ گاڑی سا نوم انہیں گاڑی لے کے نہیں گا وہ نہیں ہاں نہیں لے کے گئے تو عمران اللہ کرے اپنی بات پر قائم رہے اور اس کو یہ سیکیورٹی جلسی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اگر وہ قائم نہیں رہے گا نا تو ہوگا کیا آپ بہت جلدی برا ہو جائے گا نہیں نہیں آپ روز میڈیا پہ یہ بار بار دکھایا جائے گا یہ آپ نے کہا گیا تھا ایک گاڑی نمبر ون وہ آ گیا تھا گاڑی نمبر ٹو گاڑی نمبر تری گاڑی جیسے وہ میں ایک دن پرائم منسٹر جو فارمرز ہیں اڑتالیس گاڑیاں گینی تو میں نے گل نہیں چھوڑ دی نہیں وہ دکھیں گل نہیں چھوڑ دی اڑتالیس نونجاز پجاز جو کیسز وغیرہ کوٹ میں چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ میلہ لگا ہوتا ہے اب گاڑیوں کی ذرا آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں پولیس کی ارے بھائی تم لوگ اپنے ملک کے اندر ہو پہ دشمن کے ایریے میں تو آپریٹ نہیں کر رہے ہو جس گاڑی میں ایک میں بٹھایا ہویا وہ ہو اور صرف دو جیپیں ہو دو پولیس کی گاڑیاں ہو that's all تین گاڑیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکل پرائم منسٹر کی چاہیے اس کی جان عزیز ہے ایک خدا ہے سیکیورٹی ملنی چاہیے جو سیکیورٹی جو بک میں لکھا تو خالی دیکھیں نا فارمر پرائم منسٹر کی پروٹیکولیز ہوت نہیں فارمر پرائم منسٹر کتنے ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں کیا ان کو یہ پروٹوکال ملتا ہے میں نے نہیں دیکھا ان کو ملتا تو پھر نہیں ملتا تو why there should be selective کیوں ہوئے کہ آپ نہیں نہیں کرنا خاص لوگوں کو امران نے جو واضح کیے تھے اس کو پورا اس کا امتحان کا وقت آ گیا ہے حلف لیتے ہی لوگ اس سے امید کریں ابھی دیکھیں نا ان کے بندے جو ادھر ایم پی وغیرہ وہ انہوں نے مارا تھپڑ مارا کل کسی کو امران راکٹر امران اس پہ امران اسماعیل نے ساری علی زیدی نے فوراں اس پہ کیا اور نقوی صاحب جان بھی کیا اس پہ سے باہر ہو گیا ابھی اقتدار ملا نہیں ہے یہی تو چیزیں جو ہمیں کھا جاتے ہیں یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے ارسالدین صاحب بریک پہ جائیں گے بریک کے آنے کے بعد پھر یہاں سے جہاں سے ہم نے بات قتم کی ہے اس کو آگے یہیں سے چلائیں گے بڑا انٹریسٹنگ ڈسکرشن ہو رہا ہے لوگ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کھل کے بات کر رہے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز پہ بات کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے میرا اور آپ چاہیے ہم لوگ لیٹس ایم بریک چل انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی زمانت دے سکیں پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحقام کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے دو پیج سے ہر حلقے کے مطبقہ فاتح سے دیکھتے رہیے لائیو میں مختار بڑھتے ہیں موسیقا 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 موسیقا